کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدسہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے یہ یہ کیا فینومن ہے کیونکہ بورڈر تو گورنمنٹ کی ہاتھ میں نہیں ہے پختون ہوا کے تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی نہ کسی کا انٹرس تھا عجیب ریب سے ان کی مزایہ سٹیٹمنٹس آئیں اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا اور اب جہاں در یہ پہنچ گیا ہے مجھے اب اب ہوا کیا ہے جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر تو ابھی وہ لوگ وہ بچارے جو میں پھر سے آج سب کے سامنے ہم سب کو تکلیف ہے کہ جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم تاری ہوا ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا سب نے تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو یہ ابھی تو لوگ کبروں میں دفن بھی نہیں کیا ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں ابھی تو انیلیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے گورنر کے پی خط لگ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے ملک اصوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی بڑھائی جا رہی ہے اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو جس کا نہیں بھی سوچ تھا وہ ادھر چلی گئی ہے کیا یہ اکل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سیچویشن کیا ہے سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو